چبودرے بنا بنا کر کے پوجہ پاڑ شروع مسلمان مسلمان یہ کیا تو میرے عزیزو ایک شخص وہ ہے جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے زبان سے دعویٰ کرتا ہے اور دل میں مانتا بھی ہے ہم یہ نہیں کہتے یہ دل سے نہیں مانتے لیکن وہ کیا کرتا ہے اللہ کے سوا غیروں سے فریاد کرتا ہے انہیں حاجت ربا سمجھتا ہے مشکل گشا سمجھتا ہے اصحاب قبر کے لئے جا کے بکرے مرغے زبہ کرتا ہے گائے بھیٹ بکریے ڈے گیں ٹھنگاتا ہے بھنگڑے ڈالتا ہے قوالیاں گاتا ہے پھول اور چادریں اور پتیاں چڑھاتا ہے اور وہاں جا کر کے مردوں کو پکارتا ہے اولیاء صالحین کا نام لے لے کر کے آواز دیتا ہے یا خواجہ غریب النماغ یا دادا گنج حجویری یا گلبرگا والے یا پاک پٹن یا حجویری یا کچوچا یا بہرائید یا فلا یا شہید یا فلانے یا فلانے اور ابھی ہمیں راستے میں ہمارے کچھ برادران بتا رہے تھے رائچور کے عجیب بات یاد آئی کوئی بھجبل شریف ہے بھجگل شریف یعنی وہاں کرناٹک میں ابھی وہ بھی گاؤں کا نام ہے بھجگل شریف واللہ وہ بتا رہے تھے کہ ابھی وہ بابا زندہ ہے بابا زندہ ہے اور اس کا مزار پہلے ہی بن گیا ہے واللہ ہاں باقاعدے مزار بنا ہوا ہے چادریں چڑھائی جا رہی ہیں پھول جڑھائیں بابا کسی سے ملتے نہیں ہیں کیوں ان کے عبادت میں ڈسٹرب ہوتا ہے اعوذ باللہ ہم نے ایک سوچا دل میں ہمارے دل میں یہ بات آئی ایک وہ نبی ایک وہ نبی جو اپنے صحابہ کی امامت بھی کروا رہا ہے واضح نصیحت بھی کر رہا ہے بازاروں میں بھی چاکے دکانداروں کو نصیحتیں بھی کر رہا ہے اپنے بیویوں سے باتیں بھی کر رہا ہے اپنے چاہنے والوں کے جھرمٹوں میں بیٹھ رہا ہے جہاد فی سمیل اللہ کر رہا ہے یہ ایک امنا نالا ایک امتی بے زمیر بے حیاء بے غیرت یہ گھر کے کونے میں عورت کی طرح بیٹھ کے کیا انڈے بچے دے رہا ہے کہا بے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی ارے تم کون سے مو سلے کر کے باہر آوگے دنیا تھوکے گی نہیں کہ حضرت ابھی آپ باہر ہی اپستے تھیں اور مدار شریف پہلے بنا ہوا ہے لیکن میرے سمجھ میں ایک بات اور آتی ہے اگر لوگ مردے نیچے رہتے ہیں بابا لوگ تو منتقل بھی ہوتے رہتے ہیں اگر نیچے مردہ رکھ کر کے لوگ پوچھ سکتے ہیں تو زندہ ولی کیوں نہیں پوچھ سکتے ہیں ہاں اگر مردہ ولی پوچھ سکتے ہیں تو شاید یہ وہ تماشا مار رہا ہو لوگوں کے اوپر کہ لوگ تم تو مردوں کو پوچھتے ہو ہم تو زندہ ولی ہیں کوئی بات نہیں ہمیں پوچھو ہمارے مدار پہ آؤ خلاص ہم تمہیں آشروعات دے دیا کریں گے میرے بھائیو یہ مسلمانوں کا حال ہے بتاؤ ایسا کرنے والا مومن ہو سکتا بولو ہاں اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اس کی نسبت اسلام کی طرف جھوٹی ہے اور اس کے تمام عبادات بھی باطل ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کے دین کو اللہ کے لئے خالص کرے میرے بھائیو اسی طرح سے تیسری کٹیگری وہ آدمی جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے لیکن آرکان اسلام آدھا نہیں کرتا مثلا نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ حج کرتا ہے نہ زکاة دیتا نہ صدقات کرتا ہے تو بتاؤ ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا بظاہر مسلمان ہوگا لیکن مومن نہیں ہو سکتا ہے اس کا اسلام کی طرف منصوب ہونا یہ باطل ہے جھوٹ ہے کلم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کلم لا الہ الا اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے اس لیے کہ کلم شہادتین کا جو حق ہے اس کا جو مطالبہ ہے اس کے مطالبوں کو پورا پورا نہیں کر رہا اور فرائض اسلام کو آدھا نہیں کر رہا تو پھر ایسا شخص لاکھ نسبت اپنی کرے بہرحال وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے ترکِ صلاة اور ترکِ زکاة کو کفر قرار دیا ہے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ تَعْبُوا فَإِنْ تَعْبُوا وَعَقَامُ الصَّلَاةَ وَعَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّ سَبِيلَهُمْ اگر یہ مکافر نماز پڑھنے لگیں زکاة دینے لگیں توبہ کر لیں نماز پڑھنے لگیں روزہ اور زکاة دینے لگیں فَخَلُّ سَبِيلَهُمْ تو اے مومنوں ان کی راہوں کو چھوڑ دو سورہ توبہ آیت نمبر پانچ یعنی ان سے تم باز پرسنا کرو وہ سمجھو مومن ہوگے اللہ فرماتا ہے معلوم ہوا کہ جو نماز نہ قائم کرے زکاة نہ عدا کرے نہ تو انہیں معاف کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ہمارے دینی بھائی ہوں گے بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے گا اللہ فرماتا ہے فَإِنْ تَعْبُوا وَعَقَامُ الصَّلَاةَ وَعَتَوَ الزَّكَاةَ اگر وہ توبہ کر لیں شرک اور کفر سے نماز قائم کرنے لگیں زکاة دینے لگیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ تو اے مسلمانوں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اگر نماز اور روزے قائم کرتا ہے تو ہمارا دینی بھائی ہے اگر نہیں قائم رکھتا ہے اور اپنا نام عبداللہ عبدالرحمن رکھتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الْأَحَدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ کَفَر وہ اہد اور پیمان جو ہمارے ان کے درمیان کافروں کے درمیان ہے وہ نماز ہے جس نے نماز کو ترق کیا اس نے کفر کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بین العبدی و بین الكفری ترق السلاة مومن بندے اور کفر کے درمیان کافروں کے درمیان فرق یہ ہے نماز فرق کرنے والی ہے نماز چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہیں اور نماز یہ دین کا خمبہ ہے جس نے اس کو چھوڑا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا اس لئے میرے عزیزو یہ تمام سب تفصیلات ہیں ایمان کی اب یہاں پر ایک بات میں اور آپ کو بتلا چاہوں کہ یہ ایمان کے ایمان کے تقاضے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے رہا وہ عمر جو اعتاعت اور فرما برداری سے تعلق رکھتے ہیں ایمان اور اسلام کے ارکان سے ان کا رشتہ نہیں نہ اسلام کے نہ واقعیدات سے اس کا تعلق ہے اسی طرح شرک کے علاوہ شرک اور کفر کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں جو دیگر ذنوب اور معاصی ہیں اگر کسی نے ان کا ارتکاب کیا اگر کسی نے وہ گناہ کیا تو غور سے سننا میری بات کو اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا اسے کافر مثلا اس نے شرک اور کفر کے علاوہ ایمان اور اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کے علاوہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا مثال کے طور پر اس نے زناکاری کر لی یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس نے زناکاری کر لی اس نے قتل کر دیا اس نے چوری کر لی اس نے گالی دے دی اس نے کچھ اس طرح کے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں اگر کسی نے کر دیا تو پھر ایسا شخص کو ہم کافر بولو نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ اس کے گناہ کے مطابق اس کے ایمان میں نقص اور کمی واقع ہو جائے گی جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ اہل السنہ والجماع نہیں ہیں اہل السنہ والجماع والحدیث کے دربیان یہ عقیدہ ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا شرک اور کفر اور ایمان کے تقاضوں اور نماغذات کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے چوری گھٹیا ہی جیسا تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کے گناہ کے حساب سے بڑے اور چھوٹے ہونے کی حساب سے اس کو اگر اس نے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے جیسے چوری ہے اور قتل وغیرہ ہے تو اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا البتہ اس کو فاسق کہا جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا فاسق کہا جائے گا لیکن اگر اس نے چھوٹے گناہ کیے ہیں اس نے چھوٹے گناہ کیے ہیں چھوٹا جرم کیا ہے تو ہم اسے فاسق تو نہیں کہیں گے البتہ یہ کہیں گے اس کے ایمان میں کمی واقع ہوئی ہے البتہ اگر وہ علی لیلان چھوٹے گناہ کرتا ہے تو یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ گرتا ہے تو وہ بڑے گناہ میں داخل ہو جائے گا اور وہ اس کی وجہ سے فاسق قرار پائے گا اور اسی طرح سے میرے عزیزو میں نے بتایا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان گھٹا اور بڑھتا ہے چنانچہ نیکیوں اور تعاوتوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور برائیوں اور گناہوں سے یہ گھٹا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بے شمار دلیلیں اور حدیث پاک میں اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں ایک دلیل میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں اللہ فرماتا سورہ مریم آیت نمبر چھہتر وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ حَتَدُ وَهُدًا جو لوگ ہدایت پہ آتے ہیں اللہ ان کے ہدایت کو آگے بڑھاتا ہے زیادتی فرماتا ہے اور یہ ہدایت ایمان ہے یہی ایمان یعنی جو لوگ صحیح طور پر مومن بنتے ہیں اللہ ان کے ایمان کے اندر زیادتی فرماتا ہے میرے عزیزو اب اگر کوئی شخص یہ ایمان کی حقیقت اور یہ رہی ایمان کی سٹوری اور ایمان کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے اب یہ ایمان کا معنی مفہوم اور اس کے علامات میں نے آپ کو بتلائے ہیں اب اگر آپ ایمان قبول کریں گے ایمان لائیں گے تو اسے کیا ثواب ملے گا میں مختصر اور جلدی سے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ثواب اور عجر بیان کر کے اپنی بات میں خدم کرنا چاہ رہا ہوں ایمان کی حقیقتوں کو سمجھ لیا آپ نے اور میں نے اس لیے سمجھایا کہ اس کو نہیں سمجھو گے تو پھر آگے بڑھنا آگے سمجھانا مشکل ہے تو اب جب آپ اس طرح کا ایمان لائیں کہ اللہ کے اوپر دل سے تسلیم کریں اللہ اور اس کے رسول کی کو اور ان کی تعلیمات کو دل سے مانیں زبان سے قرار کریں اور عمل سے آپ اس کا اظہار کریں آپ اس طرح کے مومن بن جائیں گے تو پھر اس کی بے شمار خوبیاں اور لا محدود برکتیں اور لا متناہی خوشیاں اس ایمان کے لانے پر اللہ تبارک تعالی نے رکھی ہیں چنانچہ اللہ فرماتا ہے امن و سلامتی ہدایت اور رہنمائی دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو اللہ کہتا ہے اگر تم ایمان لاؤگے تو ہم تمہیں یہ سب عطا کریں گے امن بھی دیں گے سلامتی بھی دیں گے سکون بھی دیں گے بے خوفی بھی دیں گے اور اسی دنیا میں بھی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا ظلم سے نہیں ملایا مطلب کیا ہے یعنی انہوں نے ظلم نہیں کیا یہ ظلم کیا ہے بتاؤ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں ظلم کیا ہے بولو مسلمانوں ظلم کیا ہے قرآن پڑھو قرآن اللہ فرماتا ہے انہ الشرق لظلم عظیم شرق سب سے بڑا ظلم ہے تو جس نے ایمان قبول کیا ایمان لائے لیکن اپنے ایمان کو شرق سے نہیں ملایا یعنی اس کا درخت جو ایمان کا ہے اس میں شرق کا کیڑا نہیں لگا اب بات سمجھ میں آگئی کی نہیں آگئی شرق کا کیڑا اس میں نہیں ملا لگا ایمان لائے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں شرق کے کیڑے اس پیڑ میں لگ جاتے ہیں تو میں نے مثال دے کر کیا سمجھایا کہ اس سے پھل نہیں آئے گا اگر کوئی شخص ایسا ایمان لائے ہے کہ شرق کا کیڑا چپکا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے ان کے لئے نہ امن ہے نہ ہی ان کے لئے کوئی ہدایت ہے نہ ہی ان کے لئے کوئی سلامتی ہے وہ دنیا میں بھی زلین رہیں گے اور آخرت میں بھی زلین رہیں گے ان کا کوئی بھی عمل کوئی فائدہ پہنچا سکتا ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہیں فائدہ فائدہ کس کو پہنچتا ہے اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملاتے صحابے کرام نے یہ کہا اینا لائے ظلم یا رسول اللہ ہم میں کون ہے جو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا ہم کسی کو تماشا مار دیتے ہیں غصہ آتا ہے کبھی کسی کو گالی دے دیتے ہیں یہ بھی تو ظلم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ ظلم تو بہت چھوٹا ہے سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا انہ شرک اللہ ظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے مدنی تاجدار نے اس آیت کریمہ کی تفسیر قرآن سے فرمائی اور وہ فرما رہے ہیں یہاں پر وہ ظلم مراد ہے شرک یعنی ایمان لائے اور شرک سے نہ ملے مشرکوں سے نہ ملے شرک نہ کرے تو پھر اللہ فرماتا ہے اولائی کا لحم الامن انہی کے لئے امن و شانتی ہے وہم محتدون اور وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں تو مسلمانوں سن لو نہ نہ داڑھی دیکھو نہ موچ نہ چگہ دیکھو نہ جبہ نہ ٹوپی دیکھو نہ ٹوپا نہ لوٹا دیکھو نہ بدنی نہ مسلح دیکھو نہ تسبیح سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے بولو کیا دیکھوگے ایمان اور رقیدہ دیکھوگے کیا دیکھوگے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ایمان دیکھنا ایمان درخت برخت ہرا بھرا ضرور ہے لیکن کیڑا لگا ہے کی نہیں لگا ہے اگر کیڑا نہیں لگا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے الحمدللہ لیکن اگر مشرک ہے اور آسمان پر مسلح بچھا کے چل رہا ہے وہ مومن مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ ضابطہ دے کے جا رہا ہوں کبھی دھوکا نہ کھانا ان پیر پگالوں سے ان شعبتِ بازوں اور ان جادوگروں اور ساہروں سے کافروں میں سادو سنت بن بیٹھ کر کے اپنی پوجہ کروا رہے ہیں مسلمانوں میں مسلمان بن کر کے یہی جادوگر کافر مسلمانوں کی جیبیں مسلمانوں کی بہن و بیٹیوں مسلمانوں کی عزت و عبرو سے اور ان کے ایمان و رقیدے کو کھوکھلا کر رہے ہیں سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی شیطان دھوکہ ایسے نہیں دے گا کہ شراب کی بھٹی میں بیٹھ کر میں قدے اور میں خانے میں بیٹھ کر کہے گا ایمان لے آؤ یا آؤ میری بات کو مان لو کوئی شیطان ایسے دھوکہ نہیں دے گا شیطان تمہاری جیسی تصور تمہارا جیسا ہوگا نیک آدمی کا اسی تصور میں آ کر کے اسی تصور کا پیکر بن کر کے تمہارے سامنے آ کر تمہیں سراتِ مستقیم زہد آئے گا لیکن اگر تم مومن ہوگے اور ایمان قرآن و سنت کا مجموعہ ہے یاد رکھو کوئی بھی ہو اس سے کہو رب کا قرآن دکھلاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھلاؤ خلاص بعد میں بات ہوگی ایمان و رقیدہ کبھی دھوکے میں نانا تو ایسے لوگوں کے لئے امن ہے تو نمبر ایک پہلا پھل کیا ملے گا ایمان کا جو مومن ہوگا اسے دنیا میں بھی امن و چین اور آخرت میں بھی آج مسلمانوں کو امن اور چین نصیب ہمارے اپنے ملکوں کو دیکھ لو ہے کہیں آپ سعودی آربیہ سے جاتے ہو پلین اترتی ہے وہیں سے دل میں دھک دھکا شروع ہو جاتا ہے گھر میں جاتے ہو رات کو اللہ ہمارے ایک بھائی ہیں بتا رہے ہیں ہم گئے ہم رات کو سہیں سوتے تھے دن میں سوتے تھے اور ہمارا بھائی کلاشنگ کوب لے کر کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا پتہ نہیں کب کوئی آئے تھک تھکا کر کے مار کر کے چلا جائے امن نہیں سکون نہیں چین ہے کی نہیں ہے ہمارے ہندوستان کا حالت کی حالت آپ کو پتہ ہے اگر راڈو گھڑی پہنے وہ ہاتھ کہیں باہر ہے تو وہ گھڑی نہیں نوچے گا آرے گھڑی نوچ کے لے جائے تو کوئی بات نہیں وہ ہاتھ ہی چھوڑے سے کٹ لے گا ہاں ہاں جیب میں دس بیز روپے بھیج لے کے چلنا مشکل ہر جگہ یہ حال ہے جیب کترے چھوڑ اچکے ڈاکو ایسے دندناتے ہوئے مسجدوں میں گھروں میں ہر جگہ ہے کی نہیں حقیقت امن نہیں سکون نہیں چین نہیں کیوں اس لیے اس لیے کہ وہ اتنے ایماندار وہاں نہیں ہیں بے ایمان اکثر ہیں بے ایمان مشرق موجود ہیں جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے کوئی قبر کو پوجھ رہا ہے کوئی جھنڈے کو پوجھ رہا ہے کوئی علم کو پوجھ رہا کوئی پنجے کو پوجھ رہا کوئی کبوتر کوئی توتے شاہ کوئی حریشا کوئی اجالے شاہ کوئی مرگے شاہ کوئی بھوجل شاہ کوئی کالے شاہ کوئی ہر جگہ دیکھیں ٹھنکائے جا رہی ہیں قوالیاں ہو رہی ہیں تھاپ اور ناچ ہو رہی ہیں شریعت اور طریقت اور معرفت کے افسانے بیان کی ہے کی نہیں کرامت اور منافات کے وہ پوتھیاں کھولی جا رہی ہیں ہمارا بزرگ ایسا وہ کہتا ہمارا بزرگ ایسا وہ کہتا ہمارا بزرگ سمندر میں ڈوب کیایا وہ کہتا ہمارا بزرگ یہ کیا وہ کہتا ہمارا بزرگ کشتیوں کو نکال دیا اپنے اپنے بزرگوں کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں خود جہنم میں جا رہے ہیں اب وہ بزرگ تھے تو تیرا کہ پیدرم سلطان بوچے شد تیرا باب بادشاہ تھا تو کون ہے تو کون ہے اپنی دیکھ